اگر خدا ہے تو اس کا دیفرنٹ جو ریلیجنز ہیں ان میں دیفرنٹ کونسپٹ ہے یعنی کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اور یہودی سیدنا حضیر علیہ السلام کے بارے میں جو خیار رکھتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں تو ایک عام بندہ جو ہے جو خدا کو ڈھوننا چاہتا ہے وہ کس طرح اور کس ریلیجن میں جائے اور کس خدا کو مانے تاکہ وہ ایک صحیح راستے تک پہن سکے وہ جس بھی ریلیجن میں جانا چاہتا ہے ہم اسے اجازت دیتے ہیں ایک شرط کے ساتھ کہ وہ اس ریلیجن کی کتابوں کو فالو کریں تو الٹیمیٹلی وہ اس ریزلٹ پہ پہنچے گا کہ پریٹیکلی اپنے ریلیجن کی کتابوں کو فالو کرنے والے صرف مسلمز ہیں ایون دوسری الہامی کتابیں ہو یا دوسری غیر الہامی کتابیں ہو ان میں بھی ایک گارڈ کا کنسپٹ ہے کرسچنز پریٹیکلی بلیو کیے ہیں میں تین خدا انجیل تو نہیں بتا رہی تین خدا انجیل پڑھ کے تو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں جوشوا جو امریکن یوت منسٹر تھے ان کی ویڈیو ہے اپنی ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام وہ آپ دیکھیں وہ تو پادری بن چکے ہوئے تھے پریسٹ بن چکے ہوئے تھے اور وہ بڑے اپنے پادریوں سے پریسٹ سے جا کے پوچھتے تھے کہ انجیل اور تورات نیو ٹیسٹیمنٹ تو ایک خدا کی بات کرتا ہے اور وہ خدا اتنا جیلس گارڈ ہے کہ نہ زمینوں پہ نہ آسمانوں پہ نہ سمندر کی گہرائیوں میں وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک تصور کرتا ہے تو ایک خدا ہم کیوں تین خدا مانتے ہیں تو اکثر وہی جواب دیتے ہیں جو ہمارے مولوی دے رہے ہوتے ہیں کہ بارفت کی بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یقین کرے آپ اس کی گفتگو سنیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی بریلوی دوبندی اہل ادیس شیعہ کے مولوی کا جواب ہے جو ان کے پادری دے رہے ہوتے تھے کتابوں کے گینسٹ کہ آپ انگلیش میں ان کی لائف سٹوڈی سنیں رکت انگیز عشق بار آنکھوں سے سننے والی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کس طرح وہ اسلام تک پہنچے ہیں تو آپ یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں یہودی اس وقت تو پریٹیکلی یہودی تو ایک خدا کے ہی ماننے والے ہیں ایون سکھ بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں وہ پہلے تھا ان کے اندر ایک ایشو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اور کرسچنز کے ساتھ بھی آپ بات کریں تھوڑی سی بحث کریں تو الٹیمیٹلی وہ کہیں گے خدا ایک ہی ہے اس کے روپ ہی ہیں اور یوں ہیں یوں ہیں وہ کریں گے انہیں کہیں کہ آپ ایک ان ایمبیگویس آیت ٹیمپڑ تورات اور انجید سے پیش کریں کہ جو بتا دی ہوگے تین خدا ہیں کیونکہ یہ تو بنیادی قیدہ ہو گیا نا اور قرآن پورے کا پورا سینٹرڈ اراؤن توحید ہے ہمیں کوئی آگے کہیں نا کوئی ایک ان ایمبیگویس آیت بتائیں کہ ایک خدا ہے ہم کہیں گے کوئی سے زباں کھول لو ساری ان ایمبیگویس ہیں بلکل واضح ہیں غیر مبہم ہیں کہ ایک خدا ہے ڈاکٹر زاکر نیک نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بہت پہلے بھی انہوں نے اردو میں بھی انگلیش میں بھی کونسپٹ آف گوڈ تمام ریلیجنز میں جو دنیا میں جتنے ورلڈ ریلیجن ان کے سکرپچرز کے اندر ان کی کتابوں کے اندر جو ایک خدا کا کونسپٹ ہے تو پریٹیکلی ایک خدا کا ہی کونسپٹ پایا جاتا ہے تمام ریلیجن کی کتابوں کے اندر اب پریٹیکلی وہ اس کے پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ مزید ڈیپ ڈیگ کریں گے تو الٹی میٹلی اسلام تک اس لیے پہنچیں گے کہ اسلام نے کسی اور ریلیجن کا ڈینائل تو کیا ہی نہیں ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ باقی جتنے ریلیجن ہیں جو الہامی ہیں وہ یہی تعلیمات دیتے تھے اور اسی کی ہی ایک سمجھ لیں فائنل ورزن فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن اور نبی الاسلام کی مبارک دعویت ہے مجھے بتائیں کس مسلمان نے دنیا میں ادعویٰ کیا ہے کہ اسلام کے بانی محمد رسول اللہ ہے ہم نے تو کبھی کہا ہم تو سٹارٹ ہی کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام اجوائین اور اس کے بعد خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نبی الاسلام پر ایمان لانے کو بھی اتنے ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا اگلے انبیاء کو اور اگلے انبیاء کو بھی ماننا اتنے ہی ضروری سمجھتے ہیں اور ٹرو کنسپٹ جو گارڈ کا ہے ان میں موجود ہے اور ان الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں اگر آپ کو تورات اور انجیل یہ بتا رہی ہو کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے اور وہ عیسیٰ ابن مریم کا نام دنیا میں روشن کریں گے اور ان کے موں میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا یہ آیات تو قرآن میں بھی ہیں جو آپ کو گاسپل آف جان میں ڈیٹرانومی چپٹر میں تورات کے اندر آلڈ ٹیسٹمنٹ میں ملے گا یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں اور یہ ان کے لئے ایک بڑی یونیک بات تھی کیونکہ اگلے انبیاء کی جو کتابیں ہیں وہ سلیبس کی شکل میں انہیں دی جاتی تھی یہ ان کے لئے بڑی حران کن بات تھی کہ ایک پروفٹ ایسا بھی آئے گا جسے سلیبس نہیں دیا جائے گا بلکہ تئیس سال تک مسلسل جب بھی کوئی ایشو ہوگا اس کے دل کے اوپر بات اترے گی اور وہ لکھوائے گا یہ کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا اس لئے نبی امی کی نشانیاں تمام الامی کتابوں میں یہ ہیں کہ آخری وہ ہوگا جو امی ہوگا اسے کوئی کتاب نہیں دی جائے گی جو لوگوں کو دے گا سلیبس کے طور پر بلکہ اس کے سینے پر کلام اترے گا پھر وہ لکھوائے کرے گا اس کے موں سے خدا بولے گا یعنی یہ اس فہم میں نہیں جو صوفیاء کلیم کرتے ہیں مراد یہ کہ اللہ ان کے دل پر علقاء کرے گا اور وہ اپنی زبان سے اس کلام کو بیان کریں گے یہ نبی اسلام کی نشانیاں بتائی گئی تھی تو وہ تو آپ similarities between Christianity and Islam similarities between ہندویزم and Islam یہ ڈاکٹر زاکر نائک کی ویڈیوز ایون احمد دیدہ صاحب کی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں تو آپ کو کئی ایک کامن چیزیں مل جائیں گی مانو میں خدا کے ماننے والے دیکھیں خدا کا دین تو وہ ہوگا نا پھر جس کو تائید بھی خدا کی حاصل ہوگی practically تو اس وقت گرجے جو ہیں وہ مسجدوں میں convert ہو رہے ہیں تلوار کے زور پہ نہیں سرکار پیسے دے کے خرید رہے ہیں بیچنے والے اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں یہ کون سا دین ہے جو ایسا supersede کر رہے ہیں کہ گرجے جو ہیں وہ تلوار سے فتح نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دعوت سے فتح ہو رہے ہیں اس دعوت کی سچائی ہے کتنے بڑے بڑے اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کتابیں لکھنے کے لیے نکلے ہیں اور اسلام کے آتوں مغلوب ہو گئے ہیں اسلام قبول کر لیے ہیں تو سرکار پھر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یہ سچائی کی طاقت ہے کہ جو لوگ نبی الاسلام کے خلاف اسلام کے خلاف نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی دولت دیتا ہے اس لیے کہ وہ truth level ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے مولوی ہیں ملے ہیں مولانے ہیں مفتی ہیں پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہتے ہیں حدیث پڑھاتے رہتے ہیں لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں اللہ نہیں ہوتا زندگی میں نبی نہیں ہوتا باقی سارے ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کے دشمن من کے نکلتے ہیں لیکن تلاش میں ہوتے ہیں سچائی کے اللہ تعالیٰ انہیں حق تک پہچا دیتا ہے ان کی اس تڑپ اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زد نہیں لگائی سوائے اس شخص کے ساتھ جو خود اپنی آنکھیں بند کر لیں اس کو اللہ نے کہا ہے اگر کوئی ایسا کرے گا پھر ہم اس کے پر مور لگائیں گے ختم اللہ علا قلوبیم و علا سمعین پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کریں جو سورة اللہ نام کی آیت نمبر ون ٹین ہے کہ ہم ان کی آنکھوں اور دلوں کو حق بات قبول کرنے سے پھیڑ دیں گے جیسا کہ جب پہلی دفعہ ان کے سامنے حق آیا تھا تو انہوں نے ڈنائل کیا تھا اس کا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّنَّا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اب یہ حالت ہے کہ ان کے اوپر اگر فرشتے بھی نازل ہو مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں اور قیامت بھی ان کے سامنے قائم ہو جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے اچھا پھر آپ سوچ رہے ہوگی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیا جواب دیں گے کہ مردہ نکل کے کہے کہ اسلام حق ہے اور تم غلط دین کے اوپر ہو وہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر ہم آسمان سے ایک کتاب نازل کر دیتے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے اور دیکھتے کہ یوں نازل ہو رہی ہے تب بھی یہ شک میں مبتلا ہوتے اور کہتے ہیں نہیں یہ ایسا ہو نہیں ہماری نظروں پر جادو ہو گیا یہ اللہ نے پھر بتایا ہے کہ اس وقت مانا کیا لگانا تھا انہوں نے جسے ہم کہتے ہیں یہ جو آپ 2-8-1-2 بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے سمجھنا ہی بلکہ تو اس لیول تک گیا اس نے کہا باغی کا مطلب تو ہے طلبگار کہ تو ٹھیک ہے تو ہڑا 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 ہے تو اسی یہ ہی کرو اب آپ کو پتا چلا کہ اگر بریلوی بشریت کو پیچھے کرنے کے لیے یہ کہیں کہ بشر ہوتا ہے شر اور با تو ہم نبی کے ساتھ تو شر مانی نہیں سکتے لہذا ہم نبی کو بشر نہیں مانیں گے یہ ایک جاہل بریلوی عالم نے بات کی تھی اوورال تو ظاہر ہے ان کا یقیدہ نہیں بشر بھی مانتے ہیں نور بھی مانتے ہیں ہم نور ادایت کہتے ہیں بشر بھی ہیں اب با اور شین اور را کو جوڑ کے بشر سے کوئی شر والا نکال لے یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں سے کوئی باغی سے مراد حق کا طلبگار نکال لے تو نکالتا رہے تو اڑا اشر بھی ہو دیں نالیو پہ ہاں سے یہی کمان